ملوچستان 24 مریضوں سے جانتے ہیں کہ ان کا اس مجھکل فسلیٹیز کی آدم فرائمی پر ان کی کیا رائے ہیں یار سب سے پہلی ہے کہ جو ایلتھ کا جو ایشو ہے نا وہ میرٹ پر ہونا چاہیے آپ کے ایلتھ میں جتنے بڑے بڑے لوگ بیٹے ہوئے وہ کمیشن پر بیٹے ہوئے منسٹروں کے ساتھ اور اس کے علاوہ آپ کے جو فارمیسی کمپنیز ہیں وہ انٹرنیشنل فارمیسی کمپنیز ہیں جو ڈاکٹروں کو خرید کر ملوچہ ایک پانچ روپے کے چیز پانچ ہزار روپے میں بیج دیتے ہیں سب سے بڑا ایشو یہ ہوتا ہے کہ آپ کے علاقے میں آپ دیکھو یہ بہت بڑی ایک جنگ ہے نا آپ اسے انٹرنیشنل فائٹ کہہ سکتے ہو کہ ایک وائرس آتا ہے اس سے پہلے اس کا انٹی ڈوز آ چکا ہے تو کیا ایسا کیا ہوا ہے کہ وائرس بھی شاید انہوں نے خود ہی دیا ہوگا آپ خود چوچیں انٹرنیشنلی جیسے انٹرنیشنلی آپ کوئی بھی فارما کمپنی ہو آپ کی پاکستان میں جیسے ایبولا وائرس پتہ نہیں کیا کیا جو ڈیفرنٹ کائنڈ آف وائرسز یہاں پر جو لوگوں میں سپریڈ ہوگی نا تو اس کا انٹی ڈوز آلڈیڈی تیار تھا کیا ان کو پتا تھا اس چیز کا یہ فارما کمپنی آئی تنک یہ بہت بڑا ایشو ہے بلوچستان کا سپیشلی بلوچستان کے عوام کو اگر آپ کو بخار ہو تو آپ کو اتنے ساری دوائیاں خریدنے پڑیں گے تاکہ ڈاکٹر کی کمیشن ہو اس میں تاکہ اسے سیری لنکا یا آفریقا یا ٹور ملے فیملی ٹورز ملے تو بیسیکلی انسانیت ختم ہو چکی ہے پاکستان میں سپیشلی بلوچستان میں جو غریب طبقہ ہے ان ایڈوکیٹر طبقہ ہے ان کے ساتھ کس طرح سے سلوک کیا جا رہا ہے اور کس طرح سے انہیں ٹریٹ کیا جا رہا ہے ایون جو انجیکشن ہوتی ہے آپریشن سے پہلے جو مریض کو لگیا جاتا ہے وہ فری آتا ہے آپ کے آسپیٹل میں وہ فری آتا ہے لیکن اسے بھی آسپیٹل کے سامنے میڈیکل سے خریدا جاتا ہے تاکہ اس کا کمیشن اس ڈاکٹر کو ملے تو دیٹ اس ناٹ فیر عوام کے ساتھ گورنمنٹ کو تھوڑا سا فوکس کرنا چاہیے ہمارے لوگوں کو تھوڑا سا ایڈوکیٹ ہونا چاہیے کہ کچھ چیزیں فری آتی ہیں جو ہمیں زبرستی ہم پر مسلط کی جاتی ہے بلوچستان کو بلوچستان کا اپنا حسیت کے لئے بجٹ پیش کیا جاتا ہے ان میں کروڑوں روپے ہوتے لیکن بدقسمتی سے جو ہیلتھ کا بجٹ ہوتا ہے وہ سیوالہ اسپتالوں کو نہیں ملتا ہے جو ڈسٹرک کے سیوالہ اسپتال ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کوئٹا کا جو سب سے بڑا اسپتال سیوالہ اسپتال ہے سنڈیمان اسپتال بھی کہتے ہیں اس میں ہیلتھ کے لیٹریز بلکل نہیں ہے بلکہ جو غریب لوگ آتے ہیں جو سی طرح ان کو سی طرح پتہ نہیں ہوتا ہے ان سے پیسے لے جاتے ہیں ایک سرے کے لئے پیسے لے جاتے ہیں یازہ ان کی خلاف حکومت ایکشن لے لے اور ادارین کی خلاف ایکشن لے لے ان کو پورا بجٹ نہیں ملتا ہے اور آپ بالکل ہم سب نے دیکھے ہوئے کہ ایک بٹھ سے دو دو مریض لیٹے ہوتے ہیں اور یہ ہمیں اکثر دیکھنے میں آتا ہے ہم بھی کبھی کبھی جب جاتے ہیں یہ امرجنسی کی صورت میں تو ہمیں یہ آلا دکھنوں کو ملتے ہیں لہٰذا حکومت اس کے جو سیوال اسپتالے جو سرکاری اسپتالے ان کی پوری وہ کرے ان کے اندر جو جتنے ہی ترکیاتی کام ہوئے وہ کرے اور اس کے اندر میڈیسن لائے جدید قسم کی میڈیسن اور یہ جو انتظامات ہیں ان کو بہتر بنایا ہے بلوستان میں اسپتالیں ہیں یہاں پہ ڈاکٹروں مریضوں کو علاج کرتے ہیں اور مریض لوگ بہت زیادہ غریب ہیں جو پہلے بھائی نے بول دیا کہ لوگ پچھن سے آتے ہیں اور ادھر علاقے سے آتے ہیں ان کے لیے اپی علم کرتے ہیں کہ ان لوگوں کی مدد کریں کیونکہ اسپتال میں دعائی پڑھے ہوئی ہیں ان کو نہیں دیتے ہیں پھر بعد میں دعائی بعض اوقات یہ خود استعمال کرتے ہیں امنے گھر لے جاتے ہیں اور اپنے لیے استعمال کرتے ہیں یہ جو ڈرپے ہیں اور غیرہ اس کے ڈیٹ کناب ہوتا ہے اور لوگ پھینکتے ہیں اس کو اور اس غریب لوگ کو لگ کر ایک پرچی دیتے ہیں اسٹر والے کے ساتھ ہوتے ہیں کہ ہم ان کو دیتے ہیں تو پھر مہنگے والے دوا وہ لوگ اس کے ساتھ اس کے ساتھ مدد نہیں کرتے ہیں وہ لوگ اس سے زیادہ اس کا ڈیٹ بڑھاتے ہیں لوگ غریب ہیں لوگ بہتالی ہیں وہ اس کا قیمت نہیں دیکھتے ہیں اور اس کو پیسہ دیکھ کر اور دیتے ہیں اور اس کو پیسہ بھی دیتے ہیں اور ان لوگ اس کے ساتھ مدد بھی نہیں کرتے ہیں یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ گورنمنٹس جو میڈیسن فرام نہیں کر رہی ہیں جو لوگ وہاں سے پشین سے آتے ہیں یا دوسرے علاقے سے آتے ہیں یہاں پہ لائز کرنے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے ہیں اور وہ گورنمنٹ کو چاہیے اس کو فرام کریں اگر وہ لوگ ان کے سامنے ہیں وہ نہیں دیتے ہیں تو بڑا مہربانی ان سے اپیل ہے کہ وہ جو گریب بند ہیں ان کو دے دیجیے اگر ان کے پاس تو پیسے نہیں ہے بلوستان کا حال آپ خود ہی دیکھ رہے ہیں کہ بلوستان تو بہت پسپاندہ علاقہ ہے بہت پسپاندہ ہے اور دنیا ورلڈ کے ساب سے تو ان کو چاہیے کہ مریضوں کے ساتھ اچھی طرح پیش اچھی طرح پیش آئیں اور ان کو اچھی طرح سے ٹریٹ کریں اور ان کو میڈیسن جو اسپیال میں موجود ہے وہ دے دیں اگر نہیں ہے تو وہ پرچے لکھ کر دیتے ہیں وہ مجبور ہو لاتے ہیں لیکن اگر موجود ہے تو کچھ لوگ موجود ہے لیکن وہ نہیں دیتے ہیں وہ اسی لیے اگر موجود ہے تو وہ دے دیں اگر نہیں ہے تو پھر صحیح وہ لکھ کر دیتے ہیں پھر وہ لاتے ہیں بیچارہ مجھور ہے اگر وہ گورنمنٹ سے ابھی لکھتے ہیں کہ وہ میڈیسن فرام کریں اسپطالوں میں میڈیکل سہولیات کی آدم فراہمی پر عوام کہنا تھا کہ حکومت وقت اسپطالوں میں میڈیکل فسیلٹیز یقینی بنائیں جس سے غریب عوام اور مریض مستفید ہو سکیں گے کیمرمین مہک شاید کے ساتھ محمد عربادشاہ ملوشتان 24 پویٹا